بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یونٹ نمبر فور کاز انڈ افیکٹ یہ ہماری یونٹ کا نام ہے اس کو سمجھ لیں کاز کا مطلب ہوتا ہے وجہ افیکٹ کیا ہے اثر یعنی کوئی بھی جو کام ہے اس کی ایک وجہ ہے ایک اس کا اثر ہے ایکزمپلز یہاں پہ آپ کو دی گئی ہیں ایٹنگ فود is the cause ویٹ گین is the effect زیادہ کھاتے ہیں یہ وجہ ہے اس کا اثر کیا ہے کہ آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح if we throw a ball up it will fall back down اب ball اپنے اوپر پھینکی یہ کاز ہے آگے اس کا افیکٹ ہے اور اسی طرح یہ باقی ایکزمپلز بھی دی گئی ہیں ان کو آپ خود پڑھ لیں کوئی ایزی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے words یوز کر سکتے ہیں due to causes as a result اور due to sometimes افیکٹ پہلے آئے گا sometimes cause پہلے آ سکتی ہے اور اسی کے لحاظ سے آپ نے یہ words use کرنا ہے like for example there is inflation in the country as a result people are poor ٹھیک ہے انفلیشن کا کیا مطلب ہے مہنگائی ٹھیک ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اثر کیا ہے کہ لوگ غریب سے غریب تک ہو رہے ہیں اور ان کو ہم common connecting words یا conjunctions بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ words کی list دے دی گئی ہے یہاں پہ since because therefore so as a result due to as thus consequently for this reason leads to for and then تو یہ سارے ایک سارے یہ words ہیں جو cause and effect کو آپ اس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوں گے here are some pictures تو یہ سارے ایک سارے words انہوں نے because of was caused by was the cause of یہ لفظ آپ ان کو سمجھ بھی لیں الگ سے لکھ بھی لیں paper میں ایکٹیویٹی سے related آتی ہے تو آپ یہ والے لفظ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب again these examples are given like if you are saving money وجہ کیا ہے کہ آپ پیسہ بچا رہے ہیں اب پیسہ بچانے سے اثر کیا ہوگا کہ آپ دھر خرید سکتے ہیں بہت زیادہ کھا رہے ہیں اثر کیا ہے آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے اگر آپ قانون پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے law پڑھ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ ایک وکیل بن جائیں گے so these are the causes آگے اس کے effect یہاں سارے دے دیئے گیا اب انہیں کو اگر ہم آسان لفظوں میں کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں they saved money for more than one year so now they are planning to buy a house میرا used to eat too much greasy food as a result she got fat he studied law therefore he became a liar ٹھیک ہے تو یہ sentences باقی آپ پڑھ دینا آگے اس میں ہاں یہ different words ہیں دیکھیں may cause can give rise to caused by stems from results in تو یہ سارے ایک سارے words ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کو الگ پیج پہ لکھ تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر پیپر میں آتی ہے تو آپ یہ words use کریں گے and secondly اگر real life situation میں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے جس میں cause and effect کو ڈسکس کر رہے تو آپ یہ words use کر سکتے ہیں then again these examples are given here یہ خدا پڑھ لیں آسان ہے exercise one is there exercise two is there یہ بھی آپ دیکھتے جائیں exercise three ہے تو آپ نے اس کو underline کر لیں جو cause or reason اس کو red میں کر نا اور جو effect یا result روڈز فلڈیڈ because of the sudden rain سٹرون اب مجھے یہ بتائیں کہ جب روڈز پہ بہت زیادہ پانی آگیا اس خلاف کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ cause ہے یا effect ہے جو میں نظر آرہ ہے تو cause کیا ہوگی اس کی وجہ کیا ہے sudden rain storm یہ کی ہے یہ آپ کی reason اور کر دیتے ہیں second last دیکھ رہتے ہیں if you get on the lift use it will take you to the fifth floor تو پانچ میں floor پہ باقی بھی آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں آگے اس میں یہ عتیقہ عدو جو پاکستان کی ایک فیمس ایک ٹریس ہیں ان کے بارے میں یہ سارے کا سارا یہاں پہ لکھا گیا ہے ایک ایک اگزمپل اس میں دی گئی ہے عتیقہ عتیقہ عدو سکسیسفل therefore the producer decided not to make a sequel اب اس طرح دی تو very low enrollment ڈاکٹر حفیظ course will be offered only once a year یہاں پر آپ نے سارے کے سارے الگ کرنے ہے کون سے ہیں اور ایک سکسیسفل سکسیسفل بلکل آسان ہے اگر یہاں پہ انیل سنٹینسز کو لے کے آپ یہاں پہ نہیں رکھ رکھ سکسیسفل ایک سکسیسفل یہ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں بلکل آسان جو ذہن میں آتا ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح ہونا چاہی ہے آپ ان کو ایک سکسیسز کو کریں جو آپ کے مائن میں آتا ہے اسی طرح آپ کی سینٹینس سٹرکچر آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کو بڑا لائت ویسے اس کورس کو لیں کیونکہ ٹینشن کی صورت میں نہیں کہ کورس پاس کرنا ہے فیل ہو جائیں گے ایسے نہیں اس کو اس طرح سیکھیں کہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے ٹھیک ہے اور اللہ اقبال اپنی انویسٹی کی جتنی بھی بکس ہیں یہ اتنی بہترین بکس بنائی گئی ہیں کہ آپ عام زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چیلنج جی now the next topic is that why do cities grow کہ cities ہمارے پھیلتے کیوں ہیں تو یہاں پہ سارے سارے اگر آپ اس کو پڑھیں گے شروع میں اس کے دے دیا ہے انٹروڈکشن دے دیا ہے ٹھیک ہے اب انکریز انہوں نے ریزنز بتائی ہے آپ نے اس کا ایفیکٹ یہ ریزیلٹ بتانا ہے پہلے انہوں نے بتا دیا کیا ہوا کہ رولر تو اربن مائیگریشن اس ہیپننگ جی ٹو لیک آف ریسورس ان رولر آئی 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 کہ دیہاتی علاقوں میں آپ پاس مسائل نہیں ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر کیا کرتے ہیں کہ شہروں کی طرف شیفٹ ہو جاتے ہیں یہ کیا تھی یہ ہماری وجہ ہے یہ کاؤس ہے یہ ریزن ہے اب اس کا ریزیلٹ کیا نکلا ہے کہ ارمنیزیشن ہو گئی ہے ارمنیزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے پھر اس میں ملٹیپل ایفیٹس بھی ہوتے ہیں ایک کاظ ہے لیکن اس کے ملٹیپل ایفیٹس ہیں ملٹیپل مینز بہت سے ایک سے زیادہ اب نیگری ایفیٹس جیسے یہاں پہ آپ دیکھ ہیں پہلی بات یہ کہ جنرل انسٹیبیلیٹی آجاتی ہے بیماریاں آجاتی ہے پلوشن آجاتی ہے پار سٹریکچر ہوا کا نہیں رہتا یعنی اس پہ کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے یہ سارے ساری یہاں پر ریزن انہوں نے بتا آگے بھی اسے سے ریلیٹڈ ہے کوئی اس میں ایشو ہوفلی آب وہ نہیں ہوگا تو آگے آپ نے یہ بتانا ہے یہاں پہ انہوں نے ایک دیا ہو ہے تو آپ نے اس کی لکھنی ہے آج وہ تھکا ہوا ہے پہلی ریزن کون سکتی ہے پہلی کون سکتی ہے لنبی دیر کے لئے اس نے کام کیا دوسری ریزن کیا ہو سکتا ہے وہ رات کو سویا ہی نہ ہو ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ گھڑی میں سٹارٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس لئے کیا وجہ ہے کاز ورن کاز ٹو کوئی سے بھی وجہ لکھ سکتے ہیں سردی کا موسم بیٹری اس کی ہوگی ہوگی ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور میں بھی فیول نہیں ہے اس میں جو بھی آپ پھر مائن میں پاتا وہ آپ اس میں لیکھ لیں گے ایک 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 ریزن اس کی آپ نے لیکھ لینی ہے ایک ایک سرسائز 7 is there آپ یہاں پہ انہوں نے one cause دیا آپ نے دوس کے ایف 一點 ہمارا complete ہوگیا 123 پہ ہاں اب دوس سنتینس کو اگٹھا کیسے کرنا آیا ٹھیک ہے نمبر ون آئیشہ went shopping why she needed to buy bread and butter اب کیا ہو جائے گا پورا سینٹنس کیسے بنے گا آئیشہ went shopping because she needed to buy bread and butter دوسری طرح آپ اس کو یوں کیسے use کر سکتے ہیں because she needed to buy bread and butter آئیشہ went shopping تو دو طریقوں سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اچھا باقی کچھ اور examples بھی آپ نے دے دیئے ہیں یہ درمیان میں اس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے I like butterflies because they are pretty because they are pretty I like butterflies so examples آپ نے اپنے خود اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے exercise 8 is there آپ نے ان کو سینٹنس کو دوبارہ لکھنا ہے اور because دو طریقوں سے آپ نے لکھنا ہے ایک طواہ middle میں ایک طواہ beginning میں جیسے یہاں پہ یہ اپر سینٹنس آپ کو دیا گیا ہے exercise آپ نے خود کرنی ہے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں اچھا showing cause and effect with so and therefore تو دوسرے جو دو لفظ ہیں وہ ہیں so and therefore یعنی پیچھے آپ نے because کا use پڑا اب so and therefore یہ دو ہیں جن کے ذریعہ ہم cause یا effect کے اکسپریس اس کو اس کا آپس میں relation ظاہر کر سکتے ہیں حماد ریسیوڈ الارڈ سکولرشپ فرام اس گورنمنٹ so he can study abroad ٹھیک ہے یہ اس کی ریزن ہے کہ وہ بہر جا رہے پڑھنے کے لیے ایک فیکٹ ہے ریزن اسی کیا بنی کہ گورنمنٹ نے اس کو ایک اچھا حاصل سکولرشپ دے دیا ہے ٹھیک ہے دوسرا therefore آپ کیسے use کریں گے حماد ریسیوڈ الارڈ سکولرشپ فرام اس گورنمنٹ therefore now he can study abroad so this is the second way اکسرسائز 9 is there تو اس میں بھی آپ نے سور therefore کو کمبائن کرنا ہے سینٹنسز خود پڑھ دیں آسانے اور آگے آپ کی یہ connecting words آپ نے سرگل کرنا ہی چاہیے جو ہم نے برکل شروع میں کیے تھا connecting words so because as a result وہ سارے جیسے میں آپ کو کروا جیسے word due to his good health is also due to اب due to یہ بھی connecting words ہے تو یہ سارے آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے اکسرسائز 11 is there تو cause and effect paragraphs are there ٹھیک ہے there are poorly written کیونکہ اس میں short sentences and traditional words نہیں ہیں تو اس لیبل پہ یعنی چھوٹے sentence نہیں ہونے چاہیے جہاں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو sentences کو آپ سے ملائے جا سکتا ہے ورڈز کی list انہوں نے دے دی ہے since because therefore so as a result due to تو یہ ورڈز لگاتے ہوئے آپ نے short sentences کو long بنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایزی ہو جائے گا اچھا اکسرسائز 12 is there تو two cause and effect ایک situation انہوں نے بتا دی ہے اور آپ نے اس کی cause cause 1 and cause 2 اس کی بتانی ہے پہلے والا دیا ہوئی جی کہ you are a political science student you are asked to explain why a government collapsed causes and reasons of the government fall جو بھی اس کی causes یا reasons ہوں گی تو وہ آپ نے یہاں پر بتانی ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ the government collapsed because of the poor economic policies یعنی گورنمنٹ جو ہٹ گئی ہے یا sorry government ختم ہو گئی ہے وہ کس وجہ سوئی ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ poor economic policies یہ اس کی پہلی وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ law and order کے سیچویشن آجتا ہے اس تتباہ ہوتی گئی اور اس کے بیرے سے government چلی گئی so these are the two causes اوپر جو reason بتائی ہے اس میں بتائی گئی ہے اب آگے جو ہے for example آپ ایک environmentalist ہیں ماہول کے بارے میں کام کرنے ہیں اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک lake یا stream وہ pollution وہاں پہ پھیر رہی ہے تو کوئی سی دو causes اس میں آپ نے لکھنی ہے کون سی causes ہو سکتی ہیں maybe some factories nearby and ان کا سارا پانی disposed office میں کیا جاتا ہے اور maybe the people they are throwing garbage in that stream تو these could be the reasons exercise 13 two effects آپ نے لکھنے اس situation کے خود پڑھیں اس کو آسان ہے exercise protein is there there is another interesting cause and effect paragraph تو while notice how one effect جیسے سلمان کی health خراب ہے اور اس کی وجہ سے causes اس کی کون سے ہے تو بڑا interesting سا paragraph ہے یہ دیکھیں کیسے پریشان بیٹھا ہو ہے بچائرہ اس کی تصویر دیکھیں ٹھیک ہے نا کیا اس کی حالت ہو رہی ہے لگ رہا ہے نا کہ مسئیبت یا تقریف میں ہے بلکہ یہ بڑے مزیق یہ چلیں اس کو پڑھ دیتے ہیں there are several factors which might explain سلمان's poor health first of us seldom eats properly ٹھیک ہے پہلے کو بات کھاتا ہی نہیں ہے his favorite foods are all fatty foods کیا کھاتا ہے جنا پیزاز برگرز پوٹیٹو چیپز پراثہ کلفی فالودہ ٹھیک ہے نہ ربڑی یہ چیزیں کھا رہے اگلی بات یہ کہ exercise نہیں کرتا ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی جانا ہو کلومیٹر بھی اگر یادہ کلومیٹر بھی کہیں چک جانا ہے تو گاڑی نکالتا ٹھیک ہے برکل نہیں اور ٹیلویئن بھی ریکھ لیتا باقی ہے ریسٹ بھی کام بھی کرتا رہت رات تیر تک کام بھی کرتا رہت صبح بھی بہت جلدی اٹھتا سموکنگ بھی کر رہے اور چائے اور کافی کے کپس سنیکس یہ بھی کھاتا رہت ہے تو یہ اس کی حالت ہے اب ہم میں سے کتنوں کی یہ حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ بلال آپ کے دوست کے نام بلال ہیں اور وہ اچھی صحیح کے مالک ہیں اب آپ اس کی بتا دیں کہ کتنا خوش ہے کتنا ایکٹیو ہے بلال تو پہلی بات یہ ہے ایٹ ویل بنیس ٹائٹ بنیس ٹائٹ کھانا ضروری ہے جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ سب سے صحت کے لیے ویسے بھی ضروری ہے اور بعد سے بات آگئی تو اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ صرف سونے کی اور جاگنے کی روٹین ایک جیسی ہے تو آپ کئی بیماریوں سے بج سکتے ہیں اچھا اکسیس سیکسٹین تو یہ read the following cause and effect text ہیں اور پڑھنا ہے پھر cause effect ان کو الگ لگ کرنا ہے یہ بہت interesting ساہ دیکھیں کتنی اچھی book ہے آگے پھر آپ یہ سیگریٹ کے بارے میں بتا دیا ریا ہے یہ پھر یہ lahور یونیوریسٹی منیجمنٹ سائنس لمز کیوں پاپولر ہے کیا وجہ یہاں پہ یا اس کے بارے میں آپ کو لکھتی ریا ہے اور لمز میں کیوں زیادہ سٹونٹس جاتے ہیں یہ ساری ریزنز آپ نے یہاں پر بتا دی نہیں ہے انہیں یہ ساری ساری باتیں یہاں پر لکھی ہیں global warming جو آپ کی تیمپریچر آ رہے جیسے ہمارا ایبریج تیمپریچر وہ بڑھ چکا ہے سمہین تھا یہاں پہ انہیں بیٹھیں تصویر بھی ایک آس سکرین کی بنائی ہے زمین کی شکل میں پریشان دکھائی رہی ہے یہاں پہ ساری اس کے لیزنز بتا دی گئی ہیں آگے اس سے ریلیٹیڈ آپ کی اکسرسائز بھی جس میں موجبود ہیں تو یہ بھی پڑھ لیجی کا cause and effect hopefully آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اب cause and effect essays کے بارے میں آپ کے ایک ایک ایسے لیگ سکتا ہے اس میں بیسکلی آپ کہتا ہے what and why یعنی کیا ہوا ہے کیون ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے یہاں پہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیئے کہ اس لیگ جیسے آپ لکھ سکتا ہے اس کو سمجھ لیں پہلی بات ہے introduction میں آپ کیا کریں پہلی بات ہے background information آپ اس میں دیں گے پھر body اس میں جود چیزیں بتائیں کہ ہر paragraph میں ایک cause یا effect یعنی ہر cause اور effect لیے ایک الگ سے paragraph ہونا ضرور ہی ہے last میں آپ چاہیے اور proper way سے آپ اس کو summarize کر دیں گے ٹھیک ہے پھر transitions and connectors یہ آپ کے use ہوں گے وہ سارے words جنہوں نے دے رہی ہیں because due to one cause since for first second consequently as a result پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس میں exercise twenty that is for example overseas friends وہ آپ کے لیے applying to but college suppose ایک college ہے جو کہ unpopular ہے اس کے لیے apply کر رہے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیوں وہ یہاں پر apply نہ کرے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ایک example نے دے دی ہے run down building اس کے اچھی نہیں books اچھی نہیں ھائیں classes کی boring ہوتی ہیں teachers helpful نہیں ہیں یہ reasons دیکھنا ہے and use کر نا ہے so thank you very much and hopefully آپ کو سمجھا گی ہوگی but still if you want to ask anything my contact number is there you can contact with me thank you and assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh